بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ پر ناظرین آج تاریخ ہے تین اپریل اور دن ہے اتوار کا اپوزیشن جماعتوں کو سپریم کورٹ سے بھی بڑا سرپرائز وزرازم عمران خان صاحب کی جانب سے اپوزیشن کی اس وقت چیخوں پہ چیخیں جو ہیں وہ نکلوائی جا رہی ہیں کچھ اہم ڈیٹیلز ایکسکلوزیف ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں پہلے پارلیمٹ میں سرپرائز اور اب سپریم کورٹ میں بھی سرپرائز کا معاملہ کیا ہے اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ ناظرین اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے اس معاملے کے اوپر سب سے اہم بیان جو ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے یہ بیان کیا ہے اس سارے معاملے کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے بھی کچھ ایکسکلوزیف ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آج کی سلاق میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ میں ان کو رولاؤں گا میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور آج ناظرین آپ جتنے بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں آپ ان کو اگر غور سے ان کی شکلیں دیکھ لیں یا یہ جو پریس ٹاکس کر رہے ہیں ان میں دیکھ لیں تو واضح غصہ جو ہے یا میں یوں کہوں گا کہ ان کی جو چیخیں ہیں ان کا جو رونا دھونا ہے وہ اس وقت نظر آ رہا ہے مصدق ملک صاحب کی جانب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی گئی اس پریس کانفرنس میں جس انداز میں وہ بول رہے تھے اس کے علاوہ ناظرین یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آج آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں لیکن جب فلور کراسنگ جو تھی وہ ہو رہی تھی جب جو منعرف عراقین تھے ان کے ساتھ مل رہے تھے اس وقت ان کا یہ جو لیسن تھا یہ کہاں پر تھا یعنی کہ اپنے اوپر جب آئی تو تب جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں لیکن جب دوسرے کے اوپر آئی تو پھر جو ہے وہ انہیں تمام تر چیزیں جو ہے وہ یاد آ جاتی ہیں اس کے علاوہ ناظرین جو رضا ربانی صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما آرٹیکل سکسٹی نائن جس کے تحت جو سپیکر کی رولنگ ہے وہ چیلنج نہیں کی جا سکتی اس حوالے سے ڈیٹیلز جو ہے میں اپنے پچھلے وی لاؤگ میں بتا چکا ہوں اس حوالے سے رضا ربانی صاحب ماضی میں دوہزار اٹھارہ میں ان کا ایک ویڈیو بیان ہے اس میں یہ بڑے واضح انداز میں وہ خود یہ کہتے ہیں کہ سکسٹی نائن کے تحت ایوان کی کاروائی سپیکر کی رولنگ جو ہے وہ چیلنج نہیں کی جا سکتی لیکن اب مزے کی بات ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ماضی میں یہ کہتے تھے اور آج خود سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو درخواست ہے وہ لے کر آئے ہیں لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ان کے لیے بڑا سرپرائز کیا ہے وہ سرپرائز یہ ہے کہ یہ جو درخواستیں لے کر گئی ہیں پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بینچ کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب کی جانب سے بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے پانچ رکنی یہ بینچ ہے جس کو ہیڈ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب خود کریں گے اب اس بینچ کے اندر مزید جو لوگ ہیں ان کی ابھی کنفرم تو نہیں آئی سامنے چیزیں کہ کون کون مزید ججز اس میں شامل ہوں گے البتہ آج چونکہ چھوٹی کا دن تھا سپریم کورٹ کے تعلق کھلوائے گئے عملہ جو ہے وہ آیا اور اس کے بعد جو ججز ابھی تک سپریم کورٹ میں جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ پہنچے ہیں ان میں جسٹس اجازل احسن صاحب اس کے علاوہ محمد علی مزر صاحب اور جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ وہ پہنچے ہیں یعنی کہ ممکنہ طور پر یہ اس بینچ میں شامل ہو سکتے ہیں بہرحال اس وقت سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملات چل رہے ہیں اور سرپرائز کیا ہے ان کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ جس معاملے کو لے کر گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیونکہ آلریڈی یہ چیز سامنے آ چکی ہے کہ یہ بیرونی سازش کے تحت عدم اعتماد جو تھی وہ لائی گئی اب جب سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے سپریم کورٹ دونوں فریقین کی جانب سے جو معاملات ہیں جو چیزیں ہیں جو دلائل ہیں وہ سنے گی اور ان دلائل کے اوپر جب حکومت یہ چیز کہے گی کہ یہ بیرونی سازش ہے اور جو رولنگ ہے وہ بھی اس کے تحت ہے تو اس کے اوپر اگر وہ ثابت کرنا چاہیں تو ان کو ثبوت بھی فراہم کرنے پڑیں گے اور اس ثبوت کے طور پر جو لیٹر ہے وہ سپریم کورٹ کے آگے رکھا جا سکتا ہے اور یہاں پر ناظرین سرپرائز یہ ہے کہ وہ لیٹر آلریڈی اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ وہ سازش ہے اور ان کے تانے بانے آپوزیشن سے ملتے ہیں تو اگر سپریم کورٹ میں بھی یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے تو آپوزیشن جماعتیں جو سپریم کورٹ میں گئی ہیں ان کے اوپر خود جو پارٹی بین ہے وہ بھی لگ سکتا ہے اگر ان کے اوپر یہ جو غداری اور یہ جو بغاوت والے معاملات ہیں وہ ثابت ہو جاتے ہیں لیکن ناظرین عمران خان صاحب کی جانب سے بڑا زبردست اس وقت کھیلا گیا قومی سلامتی چونکہ اس بات کی تو سیکھ کر چکی ہے کہ یہ سازش ہے اس میں لیٹر جو ہے وہ ان کو دکھایا گیا اور عمران خان صاحب کی جانب سے بار بار قومی سلامتی کی حوالے سے ذکر کیا گیا ایون کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب کو بھی یہ چیز حکومت کی جانب سے سامنے آئی تھی کہ یہ جو لیٹر ہے وہ ان کے سامنے رکھا جائے گا جس سے بیرونی ایلیمنٹ جو ہے اس کا جو ہے وہ چیز ان کے سامنے بھی آ جائے لیکن آج جو سپریم کورٹ میں اگر یہ چیز سامنے آتی ہے تو پھر معاملات اس طرف بھی چلیں گے جس کے بعد آپوزیشن کی جو چیخیں ہیں وہ مزید بلند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اس کا اندازہ آپ ابھی کی ان کی جو چیخیں ہیں ان سے لگا سکتے ہیں کہ وہ جو اخلاقیات کا درس دے رہے تھے آج جو ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں اور ماضی میں اس حوالے سے وہ خود کیا بات کرتے تھے اور جو ان کے ایک انہوں نے پلاننگز کی ہوئی تھی کہ مولانا فیضر احمان جو ہے وہ شاید صدر پاکستان ہوں گے فوج ان کو سلامیاں دیتی رہے گی شہباز شریف نے جو کہہ رہے تھے کہ وہ وزرعظم ہوں گے وزارت خارجہ اور ساری چیزیں جو انہوں نے تیک کی ہوئی تھی سب سے بڑا جو اس میں جو پلاننگ کر رہے تھے آصف زرداری اور عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کی بندوقوں کا رخ آصف زرداری کی طرف ہے اور آصف زرداری کو سب سے زیادہ اگر کسی کو یہاں پر جس کا نقصان ہوا ہے وہ آصف زرداری کو ہوا ہے کیونکہ اس میں ماسٹر پلان وہی تھے اور جو کنونس بھی کیا نون لیگ کو وہ انہی کی جانب سے کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ کیوں ایک کچھ عرصے کے لیے وزرعظم بنیں گے بنتے ہیں تو زیادہ عرصے کے لیے وزرعظم بنیں اور یہ سارا انہی کا انیشیٹیو تھا نون لیگ کو جو ہے وہ یہ کافی حد تک اس طرح سے سوٹ کرتی ہے کہ وہ الیکشن میں جانا چاہتے تھے لیکن ناظرین نون لیگ میں بھی اختلاف یہ ہے کہ نون اور شین دو لیگز ہیں تو اس وقت جو ہار ہوئی ہے اس کا شہباز شریف کے جو بیانات ہیں جو نون لیگ کے بیانات ہیں ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی اس وقت جو حالت ہے وہ کیا ہوئی ہوئی ہے دوسرے نمبر پر ناظرین فوج کی جانب سے جو ایک بیان ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے جو بیان ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں تو جب ان سے اس حوالے سے پوچھا گیا رولنگ یہ جو پارلیمنٹ میں معاملہ ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کا اس تمام تر معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ان کی جانب سے یہ معاملات جو ہے وہ کیے گئے ہیں وہ سارے معاملے میں جو ہے وہ نیوٹرل ہیں اور ان کا اس میں کوئی بھی کردار نہیں ہے اور یہ جو لوگ ماضی میں الیکٹڈ اور سیلیکٹڈ کا جو نعرہ لگاتے تھے آج اس قابل بھی نہیں رہے کہ اب یہ نعرہ لگا سکیں اور فوج کا جو ہے وہ اس معاملے سے وہ خود اپنا یہ جو بیان ہے وہ دے چکے ہیں اس کے علاوہ ناظرین ایک اور منحریف عراقین کے حوالے سے ایک بڑی زبردست جو چیز ہے اس وقت وہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک منحریف عراقین رکن جو تھا ترحیق انصاف کا جسے پنجاب میں ٹکٹ دینے کا کہا گیا تھا اس کو اب کہا گیا کہ ہمارے پاس تو پنجاب میں آلیٹی بہت سارے بندیں ہیں تو آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا بلکہ یہاں تک بھی مزاق اڑایا جا رہا ہے کہ یہ منحریف عراقین جن کو آدھی پیمنٹ دی گئی تھی تو ان کی پیمنٹ روک لی گئی ہے اور ان سے کہا گیا کام تو ہوا نہیں ہے تو پیمنٹ آپ کو نہیں مل رہی تو یہ جو ہے وہ اب کسی جگہ پر بھی مو دکھانے کے لائک نہیں رہے خاص طور پر آمیر لیاقت صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے ہیں جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف آپ نے خود انہیں مبارک بات دی ہے کہ شکر ہے آپ گئے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ دن قبل اپنا ایک وی لاغ کیا تھا اور اس وی لاغ کے اندر میں نے آپ کو بڑے واضح انداز میں یہ بتایا تھا کہ اس وقت امنان خان صاحب جو ہیں وہ سارے گند کو ایک سائٹ پر کر رہے ہیں اور یہ نکاب اتار رہے ہیں کہ آخر یہ جو گند ہے یہ کون ہے تاکہ یہ ان کو عوام کے سامنے بے نکاب کیا جائے اور پھر اس کے بعد ان ساروں کی وکٹے وہ اڑائیں گے اور آج وہی چیز ہوتی ہے سارا گند اس وقت بے نکاب ہو چکا ہے اتحادی اس کے علاوہ جو منحرف اراکین ہیں ہاں جو چہدری پرویز الائی صاحب ہیں انہوں نے کچھ گین ضرور کیا ہے کیونکہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں بہرحال تمام چہرے سے جو نکاب ہے وہ اتر چکا ہے اور اب امنان خان صاحب کی جانب سے جو ان گند کی صفائی ہے وہ کی جائے گی اور ابھی اس کے علاوہ مزید سرپرائزز اور بھی ہیں یہ تو انیشل سٹیج ہے اور امنان خان صاحب کی جانب سے یہ سرپرائز کسی کو دیا بھی نہیں گیا تھا اور ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے سپیچ بھی کی اور اس میں یہ کہا کہ میں نے یہ اس وجہ سے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی چیزیں کیونکہ اگر میں پہلے بتا دیتا تو جو آپوزیشن کی آج حالت ہے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے تو یہ سرپرائز کا جو مزہ تھا وہ خراب ہو جاتا اور جو قوم ہے وہ واقعی آج انجوائی جو ہے وہ اس سرپرائز سے کر رہی ہے پنجاب اسمبلی کا بھی دوسری طرف اجلاس ہوا ہے جہاں پر وزارت آلہ کے لیے ووٹنگ ہونی تھی لیکن وہاں پر بھی کچھ لڑائی جگڑا ہوا جس کی وجہ سے چھے اپریل تک پنجاب اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہوا ہے چھے اپریل کو وہاں پر ووٹنگ کی جائے گی اور پرویز الائی صاحب اور حمزہ شہباز کا وہاں پر مقابلہ ہوگا چھے اپریل والے دن اور اس سٹیپ کے بعد اس عمران خان صاحب کے طرف کے پتے کے بعد پنجاب اسمبلی میں واضح طور پر لگ رہا ہے کہ پرویز الائی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں وہ ہی جیتیں گے تو یہ ناظرین آج کی اہم ترین تفصیلات تھی اپوزیشن کو واقعی میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت انجوائے کر رہے ہیں کرنا ہے خاص طور پر عمران خان صاحب کی جانب سے یہ سرپرائز دیا گیا ہے یہ آپ کو کیسا لگا کمن باکس میں لکھئے گا آج کی ویلوک سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ